بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں ہدیت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے کیسا شیئر کرنے والی ہوں وہ سموسب ریٹ کی ریسپی ہے بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے ٹی ٹائم میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں بچے اور بڑے سبی شوک سے کھانا پسند کرتے ہیں ویڈیو کو سکیپ مات کیجئے گا آپ میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھئے گا کہ ہم اس کو کیسے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں تو چلیں آج پندانا سٹارٹ کرتے ہیں ادھر میرے پاس ہے سینڈوچ سلائس ہے میرے پاس پانچ حدد ادھر میرے پاس ہے چیکن بوائل کر کے میں نے اس کو شریٹ کر لیا تھا یہ میرے پاس ہے وان کپ اور ادھر میرے پاس ہے بانکو بھی یہ میرے پاس ہے ہاف کپ شملہ میرے پاس ہے ہاف کپ اور ادھر میں نے آلو کو بوائل کر کے اچھے سے تو گریٹر پہ گریٹ کر لیا تھا اور اب ہم تمام چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی آلو آلو میں نے تین ندد لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر کے گریٹر سے گریٹ کر لیا تھا اور ادھر میں ڈالوں گی اس میں چیکن بند کو بھی اس کو بھی میں نے بھریک بھریک کاٹ لیا تھا شملا اور اب میں اس میں ڈالوں گی سپائسی سپائسیس میں میں ڈالوں گی کٹی لال میرچ ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں زیرا پوڈر میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون خوشک دنیا میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون نمک میں آیٹ کروں گی ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون اس سے بہت اچھا ایک ٹیسٹ آئے گا اور اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے بہت اچھا سا ہمارے بیٹر تیار ہو گیا ہے چاٹ چلیں آپ بریڈ پہ اس کو لگاتے ہیں اور ادھر میں نے ایک بریڈ سلائس لے لیے اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے تھوڑی سی چلی گارلک لگائیں گے چلی گارلک کیچپ لگائیں گے تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے یہ اپشنر ہے اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس پر بیٹر ڈال دیں گے تقریبا تھری ٹیبل سپون کے برابر بہت ٹیسٹی ہے ہمارے تیار ہوتے ہیں آپ اس کو ٹی ٹائم میں بنا سکتے ہیں لنچ میں بنا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی لنچ باکس میں تیار کر کے دے سکتے ہیں بہت جلدی سے یہ تیار ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہے اور اب ایک بریڈ لیں گے اور اس کے اوپر کٹنگ کار لیں گے اور اس طرح ہم اس کی کٹنگ کار لیں گے اور کٹنگ یہ دیکھیں اس کو ہم ویسے بھی کھانا چاہیں تو یہ بہت زبردست کھانے میں بھی ٹیسٹ دے گا اور اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ کٹتے ہیں اور دوسرے بھی اسی طرح ہم ان کو تیار کر لیں گے پھر ہم اس پر بیسن کی کوٹنگ کریں گے اور زبردست سے یہ ہمارے سینڈویس مو سے تیار ہو جاتے ہیں اور ابھی ہم نے ان کے اندر فیلنگ بھار لیا اور اب ہم ان کو مکس اپ کریں گے باول لے لیا اور اس میں میں ڈالوں گی بیسن بیسن میرے پاس ہے اس کپ کے حساب سے ڈیڑھ کپ میرے پاس ہے تو یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد آرام آرام سے ہم اس کو چان لیں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی نمک ہافٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے کیونکہ پہلے بھی ہم نے نمک ڈالایا تو ہافی ہم اس میں ڈالیں گے ہافٹی سپون ہم اس میں لال مرچ پورڈر ڈالیں گے اور اب ہم اس کو مکس کریں گے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے جتنا گھڑا بیٹر ہم نے رکھنا ہے بہت زیادہ اس کو ٹھیک نہیں رکھنا اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہے اور اب ہم اس کو بریٹ کو کوٹ کریں گے یہ دیکھیں اتنا کا ہمارا یہ ہونا چاہیے ٹھیک اور ادھر میں نے پین میں آئل کو گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس کو ایک سینڈوچ لیں گے اس طرح اور اس کو اس کے اندر ڈپ کریں گے یوں ہلکا سا ہم اس کے اندر کوٹ کریں گے اس کو ہلکا سا اس کے اندر کوٹ کریں گے اور پھر آئل میں ڈال اور اب ہم نے اس کو آئل کے اندر ڈال دی ہے اور اب ہم پہلے سے دو منٹ کے لیے ایک سائیڈ سے کلر آنے دیں گے پھر دوسری سائیڈ سے کلر آنے تک اس کو ہم فرائی کریں گے تقریبا یہ تین سے چار منٹ میں اچھے سے گولڈن فرائی ہو جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو ڈی شوٹ کر لیا بہت ہی مزیدار ہمارے سینڈوچ سموسا تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ ضرور ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا حیار رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ نئی ویڈیو میں اللہ حافظ